وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت ہے نا میری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ بات بولا تھا خدائش کو یہ بات بولا تھا اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو یہ بات بولا تھا ان تتولو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ عَمْثَالَكُمْ دیکھو تم یہ دین کو خبول نہیں کرو گے نا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ موتانی ہے کسی اور کو لائے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ عَمْثَالَكُمْ وہ اس لئے آئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اللہ والرسول کا نام لینے والے ہیں اور جن لوگوں نے یہ مسجد کو بنایا اور ایسی مسجدیں بنائی مسجدیں ان لوگوں نے اس لئے بنائی کہ وہ مسلمان تھے اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے پاس کوئی پلان ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہماری مسلمان رہیں میرے باپ انتخال ہو گیا میرے دادا چلے گئے میرے دادا کی جاننے والوں میں سرزمین پر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میرے باپ کے جو ہے وہ ایک دو بچے ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا دس بیس سال لیکن یہ دین یہ اسلام یہ آئندہ باقی رہے اس کا کوئی پلان ہم لوگوں نے کیا یا نہیں کیا یہ سوال میرے دوستو اور بھائیو ہم لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں جیسا ہے آج ہم لوگ منے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے اسلام سے سعودہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مر جاؤ کیسے مسلمان رہتے ہوئے یہ ہماری کامیابی ہے ہماری کامیابی یہ ہے کہ اسلام پر ہماری موت ہو یہ ہماری کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ حالت اسلام میں تمہارے اوپر تم پر موت آئے میری بہنوں اور میرے بھائیوں سوچو تھوڑا سا ہماری زندگی میں پریورٹیز کیا ہیں کیا ہم بحیثتِ مسلمان مرنے والے ہیں اگر جی رہے ہیں تو مریں گے بھی اگر حالت اسلام پر جی رہے ہیں تو حالت اسلام پر مریں گے لیکن اگر حالت اسلام پر جینے رہے ہیں تو نہ ہمیں پرواہ ہوگی نہ فکر ہوگی کہ حالت اسلام پر مریں گے کہ نہیں مریں گے یہ دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے بچوں کی آوازیں نہیں آنا چاہیے والدہ ان کی ذمہ داری ہے اگر والدہ نہیں ہے تو کوئی ذمہ دار وہ بچوں کو باہر لے کے بیٹھے اور چھوٹے بچوں کو مسجد بھی مت لائیے جو ڈسٹ اپ کرتے ہیں نہیں ڈسٹ اپ کرتے تو لانا جائز ہے اللہ کے رسول کے نواسے اور نواسی وغیرہ آئے حدیث مجھے بھی معلوم ہے لیکن وہ لوگ ڈسٹ اپ نہیں کرتے یہ حصہ آپ کو نہیں معلوم وہ آئے تھے ڈسٹ اپ نہیں کرتے تو ڈسٹ اپ نہیں کرتے تو آنا ڈسٹ اپ کرتے تو نہیں آنا موت کی حالت میں ہیں مرنے والے ہیں یاقوب علیہ السلام موت کی حالت تو معلوم ہے حیبت پریشانی بے چینی لیکن ان کو اس وقت ایک ہی فکر ہے یا بنی ما تعبدون من بعدی اب میں جا رہا ہوں ختم ہوگی زندگی ما تعبدون من بعدی میرے بات تم کس کی عبادت کروگے یہ فکر ہے ان کو قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكْ وَإِلَهَا بَائِكَ اِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَعَائِلَا وَإِسَاقْ اِلَهَا وَائِدَا آپ فکرنے کے رب جان ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے باپ دادا ابراہیم اسمائیل اساق آپ کے چاچا آپ کے بابا آپ کے دادا تینوں کا ذکر ہے یہ لوگ جس کی عبادت کر کے مرے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کر کے مریں گے یوسف علیہ السلام بہت مشکلات کے بعد بادشاہ بن گئے تو ان کے پورے بھائی آئے تھے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں توفنی مسلمن والحقنین بسالحین اللہ اب تو ساری نعمت ہیں تو دے دی بس ایک تمنا ہے اب کوئی ایک قائش ہے اسی کی فکر ہے کہ میری موت توفنی مسلمان کی حالت میں رہے مسلمان رہ کے میں مروں اور پھر منہ کے بعد بھی میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں والحقنین بسالحین منہ کے بعد بھی میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ میرے دوستو بھائیوں اور بہنوں سوچنے کی بات ہے کیا آپ کے خاندان میں ایک حافظ قرآن پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا آپ کے آئندہ نسلوں کو حافظ کون بنائیں گے پھر کیا آپ کی نسلوں میں ایک عربی دان جو قرآن حدیث کو سمجھ کے دنیا کو سمجھا سکتا ہے یعنی عالم آپ کے نسل میں آپ کے خاندان میں آپ کے قبیلے میں ایک عالم نہیں پیدا ہوا تو پھر آئندہ آئندہ والی نسلوں کو اسلام اور دین کون سکھائیں گے کون سکھائیں گے سوچیں آپ ہر ایک کے پاس پلان ہے اپنے بچوں کے سکسسفل کیریئر کے لئے بزنسمن انجینئر ڈاکٹر اکنومس سی اے پولٹیشن جو بھی ہو سکتا ہے پلان نہیں ہے پلان نہیں ہے ہمارے بچے ہمارے نسلوں کے لئے اسلام کیسا باقی رہے یہ ہے ہماری ناکامی ہماری پریشانیوں کا سبب میرے دوستو اسلام کی حفاظت اور اس کے لئے قربانی دینا یہ موضوع ایسا ہے کہ ہماری تاریخ ہمارے لئے کافی ہے قربانی کی ضرورت ہے ہماری جذبات کی ہمارے آرام کی قربانی کی ضرورت ہے اس لئے کہ ہم کو یہاں پہ تھوڑے سال جینا ہے ہماری ذمہ داری ادا کر کے ہم کو مننا ہے تاکہ یہ دین یہ نسل اسلام باقی رہے قیامت تک قیامت تک باقی رہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سارے لوگ ہل گئے جگہ پہ سے ہمارے خاندان کا آدمی مرتا ہے تو ہل جاتے ہم لوگ یہ تو رسول اللہ تھے بہت کچھ تھے ان کے ماباب سے زیادہ تھے دن ان کو اندھیرہ لگنے لگا تھا یہاں تک ہے صحابہ کہتے ہیں کہ خبر آئی تو روشنی نہ نظر آتے اندھیرہ نظر آ رہا تھا آئیشہ رضی اللہ وہ نہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے شدید بارش ہے چھوڑھوڑے بکریہ ہیں اطراف میں سب بھیڑیے ہیں یہ حال ہو گیا تھا مسلمانوں کا کیسا ہوگا چند بکریہ ہیں شدید اندھیرہ شدید بارش اطراف میں سب بھیڑیے چیز پھار کھانے کے لیے بکری کو تو ویسے ہی یہ بھیڑیا کافی ہے یہاں تو بھیڑیوں کی پراتھا یہ حال تھا اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مدینے میں نوجوان تھے لڑنے والے تھے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ تم جاؤ تبک سیدھیا کے بارڈر پہ جھنڈا بھی بان دیا تھا اللہ کے رسول نے اور جانے لگے تین کلومیٹر پہنچ گئے جروف کے علاقے میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ابو بکر صدیخ جائش کو جب قبر ملی فوج کو رک گئے ابو بکر خلیفہ بنا دیئے گئے جیسے ہی اللہ کے رسول کے انتقال کی قبر عربوں میں پھائلی تو یہ بولے کہ محمد تو ایک لیڈر تھے ختم ہو گیا مسئلہ محمد کے بعد اب ہم کسی کے ماتے اتنی ہیں ہم لوگ آزاد ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے مکہ مدینے کے علاوہ پھور عرب علاقے میں مسئلہ ہو گیا اور جو لوگ ان کے مخالف تھے ان کو مار دیئے ختل کر دیئے گئے سمجھ میں آئی حالت اللہ کے رسول کا انتقال لنے والے مدینے والے پورے باہر اور پورے عرب اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑ کے آزاد صحابہ پورے پریشان حیبت زدہ خوف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو بلا کے بھیجے جا کے ابو بکر سے ریکویسٹ کر لو کہ یہ فوج چلنے والے سارے کے سارے ہیں نو سو کلومیٹر تبوک جا رہے ہیں ان کو زہر رکھ لیا جائے اگر نہیں تو دوسرا اپشن ابو بکر کو یہ دیا جائے کہ سارے عرب کے لوگ آدھے اسلام کو ماننے کے لئے تیار ہیں آدھے کو نہیں کہنے ہم لوگ زکاة نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے تو بلے کہ ان کی یہ بات کو مان لیا جائے جو دینا چاہرہ دے دیا جائے جو نہ دینا دیا جائے چونکہ سارے عرب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے یہ بات لے کے ابو بکر عمر رضی اللہ احضرت ابو بکر کے پاس آئے ابو بکر صدیخ کمزور دبلے نحیف آدمی انہوں نے ایک جملہ کہا وہ جملہ اپنے گھروں میں لکھ کے لگائیے اپنے ڈیننگ روموں میں لکھ کے لگائیے اپنے کاروں میں لکھ کے لگائیے اپنے بچوں کو یاد دلائیے اپنے بیڈ رومز میں لکھ کے لگائیے اس جملے نے آج تک اسلام کو باقی رکھا آئے عمر رضی اللہ انہوں یا خلیفتہ رسول اللہ اے اللہ کے خلیفہ کے رسول یہ فوج کو مت بھیجئے لَا أَحُلُّو أَلَمَنْ عَقَدْهَا رَسُولُ اللَّهُ بلے کہ ابو بکر کے ہاتھوں میں یہ دم نہیں ہے کہ جس جھنڈے کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بان دیا ہو کہ یہ ہاتھ اس کو کھول دیں یہ جائے گا اور اللہ کے رسول کا فائصلہ زندگی میں بھی نافذ ہو موت کے بعد بھی نافذ ہوگا چلے گیا حضرت اُمن نے کہا کہ آپ اب ان لوگوں سے لڑائی کا معاملہ چھوڑ کے ان کی بات کو صلاح کے طور پر قبول کر لیجئے ابو بکر رضی اللہ انہوں نے اٹھے مر کے دھاڑی پکڑ کے بولا اَجْجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ اَيُنْقَسُ الدِّينُ وَانَحَيٌّ بلے کہ جاہلیت میں بہت دور تھے اسلام میں بزدی لو اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا اَيُنْقَسُ الدِّينُ کہ دین میں کوئی کمی ہوگی وَانَحَيٌّ جب تک کہ میں زندہ رہوں سبحان اللہ ابو بکر جب تک زندہ ہو کیا دین میں کمی ہو سکتی ہے میری بہنیں میری بھائی میرے بچوں سبحان اللہ یہ دم میرے پاس نہیں ہے میں آپ سے کیا عرص کروں میں کہہ سکوں لوگوں سے کہ کیا دین میں کمی ہوگی جب تک کہ میں زندہ رہوں نہیں یہ اللہ کا دین ہے یہ ہمارے کامیابی کا زامین ہے یہ ہماری نسلوں کی کامیابی کا زامین ہے ہم بھوکے مر جائیں ہم جاہل رہ جائیں ہم کمزور ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں لیکن ہمارا دین اسلام وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اسلام پہ ہماری موت ہو یہ اہم ہے یہ اہم ہے سبحان اللہ میرے دوستوار بھائیو اگر میں آپ کو بیان کرتے چلے جاؤں واقعات تو ایک زمانہ لگ جائے زمانہ لگ جائے یہ دین کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ عالموں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مولیوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ امام اور موزنوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تم مسلمانوں کی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے آپ اپنے دین کی حفاظت کریں یہ اتمنان کے ساتھ مریں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد مسلمان رہے گی اور یہ اسلام آپ کی نسلوں میں چلے گا آپ کے ملک میں چلے گا میرے دوستوار بھائیو ہندوستان کی سرزمین پر کہیں بھی جاؤ اور وہاں کی مٹی کو اٹھا کے اگر نچوڑو تو وہاں سے مسلمانوں کا خون ٹپکے گا وہ خون تم کو گواہی دے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا مرا اور مننے کا سبب یہ تھا کہ وہ اسلام اور مسلمان ہونے کے ناتے پہ جان دیا تھا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ایسے ہی بیدیانی کھاکا کے مسلمان بن گئے یا کبوتروں کو اڑا اڑا کے مسلمان رہ گئے اس کے پیچھے لوگ اپنی زندگیوں کو لگا دیئے دین سیکھنے کے لئے دین سکھانے کے لئے دین کے لئے مننے کے لئے میرے دوست ذمہ داری ادا کرنا ہے بابری مسجد تو چلی گئی اس لئے گئی کہ ہم لوگ دفاع نہیں کر سکے پھر بھی بابری مسجد کی تاریخ ایک سو سال تک ایک سو سال تک باقی رہی انگریزوں کے زمانے میں ہی ونیس سو بیس اور تیس میں اس کے اندر مورتیاں رکھ دی گئی تھی تاکہ ہندو مسلمان کا جگڑا ہو لیکن وہاں پہ امام بھی رہا موزن بھی رہا ونیس سو چورے سی تک تقریبا ونیس سو چورے سی میں لاکھ لگا تھا اس وقت تک امام مرتا تھا تو دوسرا امام بنتا تھا موزن مرتا تھا تو دوسرا موزن بنتا تھا اور ہر خاندان کا آدمی اس علاقے کا اپنے خاندان میں سے ایک کوئی امام بنا دیتا ایک موزن بناتا اور معلوم تھا کہ قریب یا دیر میں اس کی موت ہو جائے گی لیکن اس مسجد میں ازان کا طریقہ ازان کی سنت باقی رہے گی اور چلتی رہی یہ چیز یہ قضبانی ہے یہ ذمہ داری ہے ایک کا دکھے خاندان کی قربانیوں سے ایک کا دکھے خاندان کو تو اللہ فراز کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ساری امت سارے مسلمان اس ذمہ داری کو محسوس کریں بنا رسم عالمگیر مسجد ہے پورے ہندو علاقے میں وہ مسجد ہوتی ہے وہاں پہ کوئی مسلمان جاتے نہیں سوائے ایک موزن کے اور ایک امام کے اور ایک موزن کے ساتھ جماعت کے لئے دوسرے آدمی تین آدمی کے لئے عالمگیری مسجد جو کہ ان کے ایجنڈ میں ہے کہ اس کو بھی مندر میں تبدیل کر دیا جائے میں پناہ رس گیا تھا تو میری خواہش ہوئی کہ مننے سے پہلے ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ لی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں آئندہ آنے والے لوگ بھول جائیں کہ ہم مسجد تھی اور تاکہ میرے اولاد کو میری نسلوں کو میرے مسلمان بھائیوں کو میں سنا سکوں میں گیا تو بناہ رس کے لوگوں سے پوچھا بھولے نہیں جا سکتے آپ اور جا نہیں سکتے اقسم مار دیتے ہیں مر جاتے ہیں لوگ وہ پولیس کا پہدہ ہوتا ہے ہمیشہ اور پولیس کی نکدانی میں امام موزین جاتے ہیں میں چھپکے چلا گیا تو امام موزین پریشان ہو کے ڈرگیا دے آپ کیسا ہے میں بھولا بس ایک تعدیق بنانا ہے نماز پڑھنا ہے تو پھر میں نے کہا کہ ان لوگوں نے سنایا مجھے یہاں پہ کہ ہر سال دو سال میں ایک امام کو مار دیا جاتا ہے ایک موزین کو مار دیا جاتا ہے مر جاتے ہیں اس لئے کہ پودا ایک کلومیٹر پودا کوئی بھی مسلمان اس کے اندر نہیں ہے تو وہ مسجد کو باقی رکھنے کے لئے اس آزان کی سنت کو باقی رکھنے کے لئے اور وہ نماز کو خائم کرنے کے لئے ہر خاندان میں سے باری باری ایک آدمی کو وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں وف کر دیتے ہیں کہ معلوم ہے کہ خریب میں جانے والا ہے لیکن نام باقی رہے گا اور آج تک الحمدللہ وہاں پہ ازان ہوتی ہے وہاں پہ نماز ہوتی ہے اور باقی ہے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا نام اللہ کا کلام اللہ کی ازان کے لئے اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو واف کر دیتے ہیں میرے دوستو اور بھائیو ذمہ داری کا احساس کرو سوچو اسلام کی حفاظت یہ کسی کا کام نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا کام ہے ہم لوگ جب تک ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے کہ اس کے لئے جینا اور مننا ہیں اس وقت تک ہمارا دین محفوظ نہیں ہوگا صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یہ بات کی بھی گارنٹی لے لیجئے کہ آپ کے بچے آپ کے پڑوسی آپ کے رشتہ داد بھی مسلمان رہیں دوست اگر میں خصے سنانا چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اچھے خصے نہ سنا دی جائیں اچھی باتیں نہ بیان کر دی جائیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو دسیوں اور لاکھوں واقعات میں سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ایک عالم تھے محمد بن عبدالعفی محمد عبدالعفی تھے بڑے عالم ہیں عربوں کے مسلمانوں کے حدیش کی کتابیں فقی کی کتابیں تفسیر بہت کچھ لکھا انہوں نے وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں سچا واقعہ اسپین کا واقعہ انلس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے اسپین اور انلس مسلمان آٹھ سو سال تک ہندوستان کی طرح وہاں پہ حکومت کرتے رہے وہاں پہ جو ہے نا قصر الحمدہ قرتبہ اشبیلیہ بڑے بڑے مسجدیں آج بھی چرچوں میں کنورٹ کی گئیں لیکن تاج محل کے دیدہ لال مسجد قلعہ لال قلعہ کے جیسا ابھی بھی وہاں پہ باقی ہے اس کو چینج کر دیا گیا تو بہتحال وہ زمانے میں جب ایسے ہندوستان کے مسلمانوں کی جیسا مسلمانوں کی حالت بنی تو کھرسچن اس پہ قابض ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے اعلان کر دیا کسی کو بحیثتے مسلمان زندہ دہنے کی اجازت نہیں ہے تو لوگ بھاگنے لگے ڈر کے موضہ کو بازو تھا مغرب کتنے جا سکتے کتنے بچ سکتے کتنے کشتیں آ سکتی تو بہت سارے لوگ جا نہیں سکے تھے تو ان لوگوں کو جلا دیا جاتا تکڑے کر دیا جاتا صندوق میں چاخو نیچی اور اوپا رکھے اس میں ڈال کے بند کر دیا جاتا تاکہ لوگوں میں حیبت بھری اور رات میں تیل ڈال کے جلاتے کے راس گلیوں میں جو انہا روشنی رہے یہ سب تحریک ان لوگوں نے لکھی ہم نے نہیں لکھا ہے ایسا ان لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں عبدالعفی اپنا واقعہ محمد بن عبدالعفی اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا ذہین تھا میں سکول جاتا اچھا پڑھتا سپینش لانگویج بولتا بائبل کو یاد کرتا میں گھر کو آتا نمبر لے کے اور مارکس لے کے اور انعامات لے کے یہ میں دیکھتا کہ میرے اب بات جب بھی دیکھتے ہیں ان کے آنکھیں سرخ ہو جاتی آنسو بہنے لگتے صبح میں میری امی سکول بھیجتی تھی تو گلے سے لگا کے پیار کر کے بھیجتی تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے میرے چہرے پہ تو سکول میں رہنے تک شام تک اس کی گرمی اس کی حضادت اس کا دکھ محسوس کرتا تھا میں چھوٹا بچہ تھا میں محسوس نہیں کرتا میں محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ کیا چیزیں تھی تکلیف ہوتی تھی لیکن میں دیکھتا تھا رات میں دو بجے تین بجے رات کو میرے ابو آہستہ سے اٹھتے تھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اندھیرہ اس میں چھراغ بھی جلاتے تھے روزانہ اس میں جا کے آتے تھے تو ہم لوگوں کو بلکل اجازت نہیں تھی شدید قسم سے سزا دی جاتی کہ ہم اگر اس کمرے کے خریب بھی جاتے جانے کی اجازت نہیں تھی بلکل اور میں دیکھتا ہمارے ابو جاتے ایسے ہی ٹائم گزننے لگا میں سوچنے لگا شاید میرے ماں باپ کا میں سونتلا بیٹا ہوں میں کوئی ڈل لگتا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی میں خوشی کا احسار کرتا ہوں تو اللہ اگر روتے تھی اس حرصے میں میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا میرا چھوٹا بھائی تو تو میری امی رونے لگیں اور امی نے کہا کہ ابو کو اطلاع دو میں ابو کو بولنے گیا تو ابو خوشی کے بجائے رونے لگے پھر بڑی مشکل سے اٹھ کے گئے اور پوپ کو لے کے آئے وہ پوپ جو ہے نا پانی میں دوبا کے کر کے ان کا کسچینیٹی کا جو طریقہ ہوتا وہ کر کے چلا گیا تو میں دیکھا اُس دن ابو ہمارے بہت غمگین تھے پھر ایسے میں آٹھ نو سال کا جب ہو گیا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تمہارے امی کو بھی نہیں بتاؤ گے کیونکہ پتا ہے آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو ٹکڑے کیا جلایا جا رہا جلایا جا رہا کسی کو نہیں بتاؤ گے بھولے ٹھیک ہے میں ڈر گیا رات کے دو بجے رات کو تو بھولے چلو تم میرے ساتھ یہ کمرے میں میں ہی سمجھ گیا مجھے لے جا کے مار دیں گے کبھی کسی میں جانے نہیں تھا کیا ہے کہ پھر اس کے اندر کچھ خزانہ آئے کے آئے میں گیا کمرے میں میں ڈر رہا تھا ہی بس پریشان تھا دیکھا تو کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد بھولے بیٹا آج میں تم پہ ایک راز واضح کرنے کے لئے لے کے آیا ہوں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤ گے بھولے وعدہ وعدہ بھولے وعدہ بھولے یہ کتاب ہماری ہے میں خوشی سے بھولا بیبل بھولے نہیں یہ قرآن ہے یہ ہماری کتاب ہے ہم مسلمان ہیں مجھے جب محسوس ہوا تجب ہوا پریشان ہو گیا میں ڈر گیا چونکہ روزہ نہ دیکھتا تھا مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس کے بعد بھولے بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ میرے دن خریب آگئے ہیں بہت دن میں رہ گیا میں یہی شورٹی کر لینا چاہتا تھا کہ مننے سے پہلے تم کو میں بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں میں چاہتا تھا کہ تم بھی مسلمان کی حالت میں مننا ہیں اسی لئے روزہ نہ دو بجے میں تم کو آؤ یہاں پہ میں ہمارے قرآن سناتا ہوں سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں تو دو بجے اڑتے تھے تو وہ ایسا لکھتے علیف تو بولتے کہ تم اس پہن میں کیا بولتے ہو تو بولتے اس پہن میں کیا ہے وہ بولتے تو اس کے سامنے علیف پھر باب پھر جیم لکھ کے مجھے عربی سکھا تاکہ خرآن کی تلاوت سکھانے کے ہمارے ابو کوشش کرنے لگے تو ہمارے امی چکننے کے لئے کہ بچہ وہ راس کو باقی رکھا یا نہیں رکھا بولتے کہ تم رات میں آنے تھے بولے نہیں میں رات میں یہاں تھا نہیں تم وہ کمرے میں گئے تھے نہیں گیا تھا ہمارے کمرے میں تو ابو ابو سے کچھ تم سکھتے بولے نہیں نہیں کچھ امی کو بھی نہیں بتا دے در کے چونکہ ابو نے کہہ دیا تھا نہیں حالانکہ امی کو معلوم تھا پھر اس کے بعد یہ چل پڑا سلسلہ تو جب وہ نو سال کے کچھ ہو گئے تو اچانک رات میں ان کے چچائے تو بچے کو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم ایک آدمی پر بھروسہ کر سکتے تمہارے چچا پر تو رات میں نو بجے کھڑ کھڑا کے ہمارے چاچا ہاتھ لے کے بھاگ رہے تھے تو بھولے امی ابو ہمارے بھولے تمہارے امی ابو بولے نہیں تھے کہ میری بات سونا بولے آم بولے تو اللہ بھاگو بھاگے 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 بھولے کہ آج ہم کوئی کشتی مل گئی ہم بھاگ سکتے نکل کے چھپکے بھاگ سکتے مغرب کو جا سکتے سمگلنگ ہیمن ٹرافیکنگ لوگوں کو لے کے جو بھاگنے کا تو اس کے بعد جب ایک دن پورا بھاگے سمندر کے کنارے پہنچے تو بولے کہ امی ابو قائم بولے احتسف انداللہ بڑے عالم بنے اس کے بعد انہوں نے جو انا اسلام کو لوگوں تک پہنچایا یہ سچا واقعہ ہمیں بیان کروا میرے دوستوں اور بھائیوں یہ اسلام اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ بات بولا تھا خرائش کو یہ بات بولا تھا اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو یہ بات بولا تھا ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم دیکھو تم یہ دین کو خبول نہیں کرو گے نا یستبدل قوما غیرکم اللہ موتاج نہیں ہے کسی اور کو لائے گا ثم لا یکونو امثالکم وہ تمہارے جیسا لڑیں گے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے میرے دوستوں نماز پڑھنے والوں برقہ پرنے والی بہنوں حفظ کرنے والے دین کا کام کرنے والے صدخہ خیرات کرنے والے لوگو کوئی احسان ہم کسی پہ نہیں کر رہے ہیں کوئی احسان نہیں یہ ہماری فکر یہ کوشش یہ قربانی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اسلام پہ مریں دین پہ مریں دین پہ مریں اسلام پہ مریں وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّا اِنَّ اللَّهِ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ اَنْ اَهَدَاكُمْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّا إِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ اَنْ اَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہیں احسان اللہ کا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی توفیق عطا کی میرے دوست واقعات بہت ہیں امام بخاری کے استاد سفیان سعودی رحمت اللہ علی امام بخاری کے استاد بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے صحیح بخاری کی حد حدیث میں ان کا نام آتا ہے ان کے والد کا انتخال ہو گیا تھا کھانے کے لئے نہیں تھا پینے کے لئے نہیں تھا غریب تھے تو یہ جا کے کمانا چاہتے تھے ان کی ماں ان کو بلا کے بولتی ہے یا بنی میرے بھٹے تعلم الدین فَإِنِّي أَكْفِيكَ بِمِغْزَلِي بیٹے تم دین سیکھو یہ میرے خواہش ہے تم مسلمان رہو دین سیکھو عالم بنو خوم کو اللہ کے رسول کے دین کی فضل کرو تم میں چرکہ کٹ کٹ کے تمہارے لئے کھانے کا انتظام کروں گی اَكْفِيكَ بِمِغْزَلِي سہودی سمجھے گئے پوری زندگی دین سیکھتے اور سکاتے رہے مر گئے ایسے واقعات کی ایک لمبی کہانی ہے سوت افریقہ میں ایک مسجد ہے مسجد الاول اس کا نام ہے پاکستان کے چیف ڈسٹیس تقریب اسمانی صاحب نے قصہ نقل کیا ان کی کتاب میں میں نے پڑھا یہ واقعہ بولے کہ وہ ایک مسجد اول ہے وہ دیکھنے کے لئے پہاڑ کے اوپر تھی بسکیاد واقعہ ذکر کیا کہ کیا مسجد پہاڑ کے اوپر کیوں بولے سوت افریقہ میں تو آپ کو معلوم ہے یہ انگریز غلام بنا کے رکھتے تھے چالیس سال پہلے تک بھی وہاں پہ جو ہے نا غلامی کا سسٹم تھا تو یہ بیچارے مسلمان تھے ان لوگوں کو مائننگ معلوم نا وہاں پہ سوت افریقہ میں گول نکلتا تین تین چار چار کلومیٹر اندر زمین کے جا کے کھوٹ کے لانا وہ آسان کام نہیں تھا بہت لوگ مر جاتے سانس وغیرہ کے ذریعے ان کو تو کوئی پدوا نہیں تھی ایک مر گیا دس کو غلام بناتے تو پکڑ کے اندر لے کے جاتے یہ لوگ جب نماز کے بھائی زہر کو جانا ہے سر میں جانا ہم کام نہیں کرتے تو گولی مار دیتے تھے گولی مار دیتے تھے تو اب یہ بیچارے رات میں فجر کے بعد سے چلے گئے تو کان میں پھر مغرب کے بعد ہی نکل سکتے تھے نماز پڑھنے کی اجازت نے وہاں جا کے وہ مائن میں جانے کے لئے اتنی تکلیف ہے وہاں جا کے دس منٹ پر دا میٹ نماز کے لئے پڑھیں گے تو مسئلہ ہے نا تو اس لئے کوئی نماز نماز کچھ نے کوئی نماز بولے تو گولی مار دیتے تھے تو عشاء کے بعد بیچارے پہنچتے تھے تو نماز کی اجازت نہیں تھی تو وہ لوگ کان میں کام کرتے پٹھیاں بچھانے کا کام کرتے رائلوے جنگلوں میں پہاڑوں میں تو عشاء کے بعد جمع ہوتے ہیں جب ان کے لوگ پی کے کر کے ان کے باس جب سو جاتے شراب پی کے تو آہستہ سے بیچارے جاتے دو کلومیٹر اوپر پہاڑ پہ چڑھتے اور پانچ وقت کی نمازیں پوری ایک ساتھ پڑھ کے آ جاتے ایسے ہی جاری رکھا ہوں لوگوں نے زمانے کے بعد ایک سو سال کے بعد جب ان کو مذہب پہ عمل کرنے کے آزادی ملی تو پھر بولے کہ یہ مسجد جو پہلی مسجد تھی اس کو مسجد بنا دیا جائے تو اس یادگار کے طور سے وہ مسجد ابھی تک موجود ہے ایسا ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی آپ بولیں گے اگر میں آپ کو اللہ کے رسول کے صحابہ کے ان کے قصے سناتا تو پرانے قصے مولانا سناتے ہی رہتے ہیں اس لئے میں نئے نے قصے بھی آپ لوگوں کو سنا دیا میرے دوستو اور بھائیو ہمارے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی سردی نہیں دیکھے تھے کبھی بربواری نہیں دیکھے تھے وہ تو سہرہ میں رہتے تھے وہاں پہ پلاسٹک بھی دال دو تو گرمہ میں پھگل جاتی لیکن میں سے رسول مرتے ہوئے ان سے کہا تھا جو زندہ ہے یہ دین کو لے کے جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہاں تک پہنچا دینا جو موجود ہے وہ کیا کرنا جو موجود نہیں ہیں اس تک پہنچا دینا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے خطبہ سن رہے تھے ایک دس پندرہ ہزار جو موجود نہیں تھے دیل لاکھ صحابہ یہ دیل لاکھ میرے صحابہ جس نے اللہ کے رسول سے یہ حکم سنا تھا کہ میرا دین پہنچا دو ایک بات بھی ہو پہنچا دو یہ دیل لاکھ صحابہ کی قبریں اگر میں ڈھونڈے نکلتا ہوں مکہ میں مدینے میں ریاض میں تو دس بیس پچیس صحابہ کی قبریں ملتی ہیں یہ سہرہ والے کبھی سبزی نہیں کھائے تھے لیکن ہندوستان میں ان کی قبریں کئرلا میں ترینل ویلی میں چننائی کے قریب میں ان کی قبریں ملتی ہیں ہم لوگوں کو خبریں تو لوگوں نے بنا لی مجاوری کر کے پیسے کمانے کے لئے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہاں کے مرے تھے وہ لوگ ان کی قبریں مجھے آزربیجان میں تاجکستان میں اسٹامبول قسطنطنیہ اسلام بول اسٹامبول میں ان کی قصطیں یورپ کے بارڈروں پر ان کی قبریں ملتی ہیں جن لوگوں نے کبھی برف کی صورت نہیں دیکھی تھی رشیہ آزربیجان تاجکستان قضاقستان رشیہ یہاں پہ سب ان کی زندگیاں گزر گئی سہرہ کے رہنے والے مائنس سلسیس ڈگری میں یہ پہنچ گئے میرے دوستو یہ لوگ کوئی دنیا کی تلاش میں پیسے کی تلاش میں نے پہنچے تھے میرے ایک لاکھ دیر لاکھ صحابہ کی قبریں ان کے اپنی بستی میں کم اور گاؤں گلی میں ہر جگہ ان کی قبریں ملیں گے ایجیب جزائر سودان کس لے گئے تھے لوگ یہ وہ ان کا جوش تھا ان کا جذبہ تھا ان کا کمیٹمنٹ تھا ان کی محبت تھی کہ وہ لوگ اسلام کو لے کے گلی گلی پہنچے ہیں میرے دوست میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بھی گلی گلی جائیے میں آپ سے اتنا کہتا ہوں اپنے کو دین کے جتنی ضرورت ہے اتنا پڑھ لیجئے آپ اتنا سیکھ جائیے آپ علماء کو ڈھون کے لائیے آپ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے تو علماء پڑھانے والے غیب ہوگئے کم ہو جائیں گے اگر بستی میں کسی چیز کی ڈیمان نہیں ہوگی تو لوگ رہیں گے کیوں حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ میں ڈیمان نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ دیا اور آج ہمارے پاس جیمان نہیں ہے تو ہمارے پاس علماء بھی جاتے جا رہے ہیں ہائی بھی نہیں اور کوئی علم بننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ہمارے بچوں سے پوچھو بلا کے کہ بیٹے میتیج کو علم بنانا چاہتے ہیں اب میں ایک علم حافظ کچھ بننا نہیں ہے میں محنت کر کے میں انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہوں کیوں اس لئے کہ معلوم ہے وہ بچوں کو کہ پھر بعد میں امامت کر کے دس ہزار روپے کے لئے دس ہزار گالیاں بھی سننا پڑتا کوئی عزت نہیں ہے کوئی ویالو نہیں ہے تو ہمارے بچے اب نہیں بننا چاہتے علم مول بھی کچھ نہیں بننا چاہتے ہم لوگوں نے بہت اچھا کلچر ہمارے بچوں کو بتا دیا کہ علم کی کیا عزت ہوتی ہے علم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ہمارے دین کی ذمہ داری ہم پہ کتہ ہے آپ مت سوچئے کہ آپ نے کیا کیا آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن آپ نے کلچر کو قائم کیا اور قیامت کے دن وہ کلچر کے متعلق آپ پوچھے جائیں گے اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے تو میرے دوستو اور بھائیو امیت کے میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کے لئے کچھ قربانیاں دینا ہے تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کر دی اور بھی بڑی بڑی باتیں ہیں آپ لوگ کوشش کریں گے تو پہنچ جائیں گے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایہکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برد رعوف رحیم استغفر اللہ